جلدی اٹھ جا نہیں تھا تجھے جان سے مار دوں گی آج کارنات قسم سے صاحب جتنے زلیل بچے ہمارے ہیں کسی کے دور دور تک نہیں ہے کسی کے نہیں کیا ہوگی ہمیں زلیل بچوں نے میرا جینا حرام کر دیا چپ چپ اٹھ کے مولانا صاحب کیا چلی جا میں نہیں جاؤں گی اسکول کو نہ میں ملاننگ کے ماں کو جاؤں گی اسکول تو تمہارا بندی ہے کم بخت تو تبھی تو میرے سینے پر موں دھر رہے ہو دو سال سے یہی بیٹھے ہو گھر میں ہائے سرکار نے ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا بس سکول بند کر دیا ہے اتنی مشکل سے اللہ اللہ کر کے دو دن کو کھلے دے پھر بند ہو گئے میری فرینڈ شاہیستان آنے کے ماں جب سے گئی ہے میرا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا میں نہیں جاؤں گی شاہیستان آنے کے ماں کیا چلی گئی تجھے تو کہیں جانے میں تجھے تو ایسی ہو رہی ہے جیسے پرکٹی مرگی کسی چیز میں تجھے دلی کب لگ رہا ہے تیرا میری باہ سن لے کائنات شاہیستان اور تیری دوستی آری اپنی جگہ ہے اور پڑا ہی اپنی جگہ ہے چپ چاپ اٹھ کے مولانا کے اچھے مولانا ساپ کیا چلی جا بڑی سوتی رہے گی پورا دن نہ کام کی نہ کاج کی سست میری تو قسمت خراب ہے میری باہ سن جلدی سوٹ کے چلی جا اور آج سے مجھے دکھیوں مت اپنا روٹین بلکل ایسا ٹائٹ کر لے کل کو پرویزہ کے بچے آ جائیں گے ان کے ساتھ پھر پھر کے سارا وقت برباد کر دے گی جلدی اٹھ ماں کو زلیل کرنے میں تو ہمارے بچے پیجنی ہیں کم بخت نہیں تو ٹینشن مجھے دے دی اتنی زیادہ جلدی اٹھ مولانی کے وہاں جا اور وہاں سے بوتلے بھر کے لاؤں کے ہینڈ پم سے بھر کے آٹھ دس بوتلے لگا اور شاہد تار نہیں ہے تو چھوٹے والے بھائی کو لے جا آپ اور کسی سے تو کوئی کام کہتی نہیں ہے سارے کام مجھ سے کہتی ہیں بوتلے بھی مجھ سے پرواتی ہیں مولانی کے ابھی مجھے مار کے بیشتی ہیں زلیل کہیں کی پڑی سوتی رہے گی بس ہر وقت جلدی اٹھ اچھے اٹھ رہی ہوں اٹھ رہی ہوں اٹھ رہی ہوں مارا مس اٹھ رہی ہوں پر میں بیرش نہیں کروں گی پہلے میں کچھ کہوں گی چھوٹے اور فین جلدی اٹھ نہیں پہلے بیرش کروں گی اور ہیروین کہاں جائے جائے رہی ہے تا تیار ہو کے نی نی بتا دو ایک سست ہتی ہے کہ ماں کو زلیل کر دیا ہے اور ایک میں فورت ہتی ہے کہاں جائے رہی ہے تی لالی پورڈر لگا کے میرے چان امی کیا مسئبت آگئی ہے کہ ہر وقت میرے میک اپ کے بیجے پڑی رہتی ہیں تو کیا ہوگی زرہ ساری لپسٹک لگا لیتی ہوں بچے بھی گالوں پہ لگا لیتی ہوں اتھ سارا سارا میک اپ تو سب کرتے ہیں آپ بچے کتی رہتی ہیں مجھے پتا ہے آپ کیوں چھیک رہیں گے آپ اس مہارے چھیک رہیں گے کیونکہ کلپ کلپ پہ پر ویزہ پھپیوں آ رہی ہیں تو آپ کے دل پہ ساپ لوٹ رہا ہے ہاں تجھے میں دیکھ رہی ہوں تو اپنی پھپیوں کی رہا قدم پہ چل رہی ہے ضرورت سے جاتے دیر پڑھ رہے ہیں اتھا میک اپ میں نے اپنی شادی والے دن نہیں کر رہا تھا جتہ تُو روز کر لیتی ہے میں ساری لالیاں چھپا کے اپنی سٹیف میں بند کر دوں گے اگر تُو نے اتھا میک اپ روز کیا تو ایسی نہیں تیار ہوں گیوں میں ٹوئیشن جا رہا ہوں تو ٹوئیشن نہیں جا ہوں میں نے کمپسڑ کی کلاسز جوئن کر رہی ہیں میں کمپسڑ چلانا سکھوں گی میں ہاں جوب کروں گی میں ہاں جاتو رہنگیو ٹوئیشن کونسا ٹوئیشن ہیں گی تیرا آئے پڑا تو تُو نے زندگی میں ایک بار نہیں ٹوئیشن تیرے اتھے ہوتے ہیں کئی نہیں جائے گی بیٹھ جا گھر میں چل یہ نہیں کہ ماں کا ذرا سارا ہاتھ بٹا لیں دھور کی دھور تیار کھڑی مئی ہے بس ہر وقت گھومنے پھرنے کو سب تیرے چال چالن سمجھ رہی ہو اب بھی سنو یہ شویز بھائی سیکنڈ ہینڈ فون لائیں گے میں لے لوں کونسا سیکنڈ ہینڈ فون کوئی ضرورت نہیں آئی ہے سیکنڈ ہینڈ فون کے کیا کام ہے تجھے فون کا تجھے فون چاہیے تو میرا فون لے لے تو بات کس سے کرتی ہے بنتی تے تیری کسی سے ایک دن نہیں ہے کہ فونوں استعمال کرے گی تو چپل نکال کے مجھے ڈبیا توڑ دوں گے اگر مجھ سے تیز تیز بحث کری تو تُنے کوئی سیکنڈ ہینڈ فون نہیں کوئی فرسٹ ہینڈ فون نہیں میں آپ سے پیسے کوئی لے رہا ہی ہوں میری عیدی کی پیسے جڑے ورکھے ہیں اور مجھے خالد اندوں نے بھی دیا تھے اور پاپا نے لاس ٹائم دیا تھے وہ والے ہیں اپنے پیسوں کا میں کچھ بھی کروں آپ اور تو کسی کو کچھ کہتی نہیں ہے خود آپ سارے پیسے لے گے ہمارے اپنے سوڑ بنوا لیتی ہیں میں تو لے ہوں گی عزت سے اپنے سوسرا لوگوں کو چلتی مانو میں آ لے نا فون یا جو دل میں آئے لے نا میرے گھر پہ یہ تماشا نہیں چلے گا ہر وقت شادی شادی مت کیا خورو اچھا کل لوں گی میں جب کوئی اچھا رشتہ آئے گا ایک بھی ڈھنگا رشتہ نہیں آیا بے غیرت ہمارے بچے تو زلیل کرنے میں ایک سپائٹ ہیں کل کو تیری پرویزہ پھوپو آ رہی ہے سمجھ میں آئی اپنے یہ چال چلن اور جتی تیزی ہے نا ان پہ دکھا دیو مجھ پہ مت دکھا سمجھ میں آئی کل تو تو ایسی ہو جائے گی بھیگی بھیلی ان کی لڑکی تو جہاں صحیح رکھتی ہے نا بلکل دباؤ کے ہنگ اٹھے کے نیچے اس میں صحیح رہتی ہے تو میرا بہت اس ٹائم بی پی ہائی ہو رہی ہے سوچ سوچ کے کر پرویزہ آئے گی اس ٹائم میرا بلکل ہکڑی مت کرو تم دونوں بتا رہی ہوں چپ چاپ جا کے مو دھولے سمجھ میں آئی اور وضو کر کے پڑھ لے نماز اور میں نے کتلیاں کٹ دی ہوں جا کے مغار دے مجھے ٹاٹنے سے کیا ہو جو بات صحیح ہے گی وہ تو صحیح ہے گی اچھا مجھے نہیں پتا پہل مجھے بتاؤ فون دلوا ہوگی یا نہیں آپ تجھے تھوڑی پتا تو جو بات فون چلانا آتا ہے نہ تجھے حلدی کی خبر نہ تجھے میرچ کی خبر نہ تجھے کسی چیز کی خبر آئے تیرا تو میں رشتہ کروں گی بہت ہو گیا بہت ہو گیا اور یہ جو تُو پرویزہ کی لڑکے سے زیادہ ہی 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 ہا ہا کرتی ہے نا کل کرتی بھی مد دکھ جانا مجھے قسم سے اس کے سامنے مو توڑ دوں گی اگر تُو نے پارٹی بدلی تو ماں کے ساتھ کھڑے نا ماں تو ہر جگہ آگے آگے ہی کہہ رہی ہے کہ میری بیٹیاں تو میری پسند سے کریں گی بیٹیوں کے چال چلنی صحیح نہیں ہو رہے بس رین دو ہمیشہ یہی کرتی ہو اپنے پیسو سے تو لے رہی ہوں میں کون سا آپ کی پیسو سے لے رہی ہوں صحیح ہوا مزا آگا جب کل کو پرویزہ پوپو آئیں گی نا جب آپ بھی بلی بن جانا پھر میں پوچھوں گی اور کائنا سن لے ٹیم سے اٹھا کر اور میرا اسکارف واپس کر دے تُو نے کس سے پوچھ کے میری علماری میں سے اسکارف لیا امی سے تم سمجھا لو میرا اسکارف کیوں لگاتی ہے